اسلام علیکم میزیوٹیو فیمیٰ ہی مزیری ہے وای ہی شکیما بھنی کرنا ہے میں نے تیل کڑائی میں زیادہ سر ددائیا ہے یابی چکیل مچھلی کی پیسیز آئی ہے حسنہ اچھا دچالا ہی خیش مٹ جائے مچھلی ماربل پر فرائی ہو چکی ہے سائیڈ پر کرلوں گی اور اس کے کانٹے اور کیمہ جو میں نے ڈالا ہے وہ الگ کر دوں گی اس کو بارے بارے میش کر لوں گی ساتھ ہی میں نے اسی کڑائی میں تھوڑا سا اور رہنے دیا ہے کیونکہ گرم ہوا تھا دیکھیں اسی وجہ سے میرے کڑائی بلیک بلیک ہو گئی ہے اچھا جس میں میں نے پیاز ڈال ہے پیاز آپ نے اتنا ہی پکانا ہے جیسے کہ آپ نارمل انڈے بناتے نہیں تو اس کے لئے پکاتے ہیں اس میں لسن لازمی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ لسن کارٹ ہے مچھلی سمیل جو ہے اس کی بلکل بھی نہیں آتی اس لئے بسے تو آپ دوتے ہیں تو سمیل آبیسلی چلی ہی جاتی ہے اس میں جو ہے ٹماٹر آپ نے ڈیر سار ڈالنے ہیں تاکہ زبردست سمجھ آئے اور صحیح سے اس کو میش کرنا ہے اور یہ میں میں نے بلک پیپر اور گرین چلیز ہی ایڈ کی تھی اور مسالہ آپ زبردست سا اس کو بھونے اور صحیح میش اس کو کہلیں یہ فش جو ہے میں نے اس کے کانٹے بلکل نکال کے اس کو بھی سپرٹ کر لیا تھا اور گرین چلیز میں بھی اس کے ساتھ میں نے اس کے ادر ایڈ کرنی اب اس کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اندر جو تیل ہے وہ جب تک من کے اوبر نہ آئے من کے تیل نکل نہ آئے اس کا تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے اور بس اس کو بھلاتے جلائیں اور ہمارے فش تیار ہو چکی تھی اور آپ نے اس میں تیل زیادہ ہی ڈالنا ہوتا ہے اور بلکل اچھی سی زبردست سی مزے کی بنے تھی اور آپ ضرور اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں ایڈونڈ نو یا آپ نے فرس ٹائم دیکھی ہوگی ویڈیو یا اس سے پہلے بھی آپ نے گھر میں ایسے بناتے رہے ہیں موسٹی گھروں میں فش سالن بنتا ہے اور آج آپ فش کی مو بھی ٹرائے کیجئے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ